ملی حیدر دیکھ لیتے کہ پاکستان میں سب کچھ نہیں ہے آپ لوگ کیوں اس زد پر اڑے ہوئے ہیں ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں انڈیا کو دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا چائنہ کو دیکھ لیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ایران کو دیکھ لیں یار مطلب جو مڑا ملک ہے اس کو دیکھ لیں افغانستان کو دیکھ لیں آپ کیوں شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو یہ باتیں کر کے آپ تسلیم کر لیں کہ آپ ایک جنگل میں رہتے ہیں اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں جو خبریں سن رہا ہوں ہر کوئی ششدر ہے اچھا پہلے کیا ہوتا تھا ناظرین پہلے ہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی حرکت کی جاتی تھی تو اس کو چار قسم کے تہوں میں لپیٹ کے عوام تک پہنچایا جاتا تھا نواز شریف کو اگر کسی نے ریلیف دینا ہے یا کسی بھی اور پولیٹیشن کو اگر ریلیف ملنا ہے یا کسی ادارے نے کچھ کرنا ہے تو وہ کچھ تہوں میں لفافوں میں لپیٹ کر اس کو شگر کوٹ کر کے اس کو آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ چلو یار کچھ تھوڑا بھرم رہ جائے اب سینہ چوڑا کر گئے کہ یہ لو بھائی ہم نے کر دیا ہے جو اکھارنا ہے اکھار لو نواز شریف کو ایک تو توشہ خانہ کا جو کیس ہے ان کا اس میں ان کے دائمی جو وارنٹ تھے وہ ہو گئے موتل یہ تو ہو نہیں تھا جو سب سے انوکھا کام ہوا ہے جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنا نہ کبھی دیکھا وہ تو کمالی کر دیا نا انہوں نے وہ انہوں نے کیا ہے کہ نگران گورنمنٹ نے العزیزیہ ریفنس میں نواز شریف کی سزا موتل کر دیا نگران گورنمنٹ نے پنجاب کی نگران گورنمنٹ نے موسن نقوی صاحب نے میڈیا کے بہت بڑے ٹائکون ہیں جی وہ انصاف کی آواز اٹھاتے رہے ہیں ان قدارہ حق کے کیا کہتے ہیں اس کو اظہار آزادی جو بھی ہوتا یہ فضول ترین چیز ہے یہ اور اس کا یقین کریے ناظرین جس قدر بھونڈا اور گندہ کردار میڈیا نبھا رہا ہے اتنا کوئی نہیں آج سے پہلے میں خود اس کا حصہ ہوگی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج سے پہلے اس قدر غلیز میڈیا کے نہیں تھا یہ ایسا ہو چکا ہوا ہے بکا ہوا لٹا ہوا یہ حالت ہے اس وقت اس کی خیر ناظرین یہ صورتحال ہے پھر پیپس پارٹی والوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں میں اس کا بھی آپ کو بتاؤں گا ذکر کروں گا لیکن اب یہاں پہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ایک انوکھا کام ہوا کل میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی تھی سپریم کورٹ نے سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کو کال ادم قرار دے دیا آج سپریم کورٹ نے نگران گورنمنٹ کے کنڈکٹ پہ سوال اٹھا دیا اور میں حیران ہوں کہ نگران گورنمنٹ میں یہ ہو کے آ رہا ہے کہ نگران گورنمنٹ وہ کسی کی سزا کیسے مطل کر سکتی ہے کل میں نے انواللہ کاکڑ کو سنا ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پی ٹی آئی والے انواللہ کاکڑ صاحب کی بھین سے نکال کے لے گئے اتنا غصہ ان کو پی ٹی آئی پہ آیا ہوا تھا ارے بھائی آپ نگران حکومت میں ہو آپ نگران بزیر آزم ہو آپ کا کام آ کے الیکشن کروانا ہے آپ کا کام سیاسی جماعتوں کے خلاف بیان دینا نہیں ہے لیکن بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں جناب چل رہا ہے سلسلہ کیا بات یہ ذرا خبر میں آپ کو پہلے سنا رہتا ہوں توشہ خانہ والی پھر آپ کو بتاؤں گا نگران گورنمنٹ نے جو کارنابہ کیا ہے اس پہ آتے ہیں ہم انشاءاللہ یہ جناب توشہ خانہ میں ہوئے ہیں کہ آپ پہ اس کو رپورٹ کیا جارہا ہے چینلز کی طرف سے جنگ رپورٹ کر رہا ہے اس کو کہ نواز شریف نے توشہ خانہ ریفرنس میں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا بڑی مہربانی ہے آپ کی آپ نے سرنڈر کر دیا چار سال کے بعد آپ نے آپ آئے ہیں جس پر عدالت نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ منصوب کر دی ہے نواز شریف اپنے ذاتی سکارٹ کے ساتھ براستہ مری ایکسپریس میں اسلام آباد پہنچے تھے نواز شریف کے ہمراہ مری ام نواز شریف اور ابو کلا کی ٹیم تھی سابق وزیراعظم کی پیشی کے موقع پر اسلام آباد جولیشل کامپلیکس کے اندر باہر سیکیورٹی تھی جناب اچھا اور اللہ بھلا کرے مصباح قاضی مصباح ہیں جنہوں نے جو کہ ان کے وکیل ہیں جناب انہوں نے اعتصاب عدالت میں تین درخواستیں دی تینوں کے تینوں قل منظور اچھا یاد رکھے ایک اور بزر کے بعد آپ زمانت کی درخواست دیں پیٹھے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہے ہم جا رہتے ہیں وہاں تو ایسا نہیں ہوتا مجھے کہاں آپ جاں آئیں پھر آپ وہیں ٹھیک ہیں آپ وہیں کے لیے بنیں آپ یہاں کے لیے بنیں نہیں یقین کریں اور آدھے سے زیادہ پاکستان اس کو آج موقع ملے وہ نکل جائے وہ چھوڑ دے پاکستان کو اچھا جناب مائنر ڈیٹیل ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں دے رہا ہوں کیس کی سماعت کا آغاز عباد عدالتی حکم پر نواز شریف نے روستن پر آ کر حاضری لگائی جس کے بعد جج محمد بشیر کی اجازت سے نواز شریف کا عدالت سے روانہ ہو گئے یہ اس طرح کی باتیں ہیں میرے خیال ہے آپ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اب جو نگران گورنمنٹ نے کاروائی ڈالی ہے اس پہ آتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے دوستو نگران حکومت نے عزیزیہ ریفرنس میں جج عرشد ملک جو کے وفات پاچھ رکے ہیں کرونا سے جن کی ویڈیو بھی سامنے آئی تھی انہوں نے ان کو نواز شریف صاحب کو العزیزیہ کیس میں سزا سنائی تھی غالباً سات کے آٹھ سال کی سزا سنائی تھی ان کو وہ میں حیرانی کی میری انتہا رہ گئی کہ پنجاب حکومت نے وہ موتل کر دی نگران پنجاب کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سزا موتلی کی منظوری دی ہے نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے نواز شریف کی سزا موتلی کی تصدیق کی ہے چا میں یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ جب یہ لوگ ٹی وی پہ آتے ہیں انہیں شرمندگی نہیں ہو رہی ہوتی ہے جب یہ اس طرح حرکت کر کے ٹیلیویجن پہ آکے کہتے ہیں دیکھیں جناب ہم نے یہ کر دیا ہے یا کبھی صحافی سوال کرتے ہوں گے اب تو خیر نہیں کرتے صحافی بھی آپ کو بتا ہے کہاں پہ اب تو سب کچھ سلسلہ بکا ہی ہوئے ایک طرح سے یا جبر کا شکارہ یا بکا ہوا ہے تو ان کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی ہے جب یہ ایسا کرتے ہو کیا مادہ ہے جناب ان میں عامر میر کے مطابق نگران کابینہ نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سزا موتل کی کرمنل پروسیجر کورٹ کے سیکشن چار سو ایک تحت نواز شریف کی سزا موتل کی گئی ہمیں آئینی اختیار ہے موتل کر سکتے ہیں یار مطلب ڈوب مرنے کا مقام ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے ایسے مطلب کھل کے سامنے آتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ یہ لو ہم نے جو کر لی ہم نے کرنا ہے کر دیا تم نے جو اکھارنا ہے اکھارنا سزا موتلی کی درخواست نواز شریف کی جانب سے دی گئی تھی یار پھر تو جیلیں ختم کر دو بھے آدھے لوگ ہی کام کریں کہ سزا موتلی کی درخواست دیں گے آپ ان کو بری کر دو انہوں نے کہا کہ کرمنل پروسیجر کورٹ کے سیکشن چار سو ایک تحت حکومت کسی بھی مجرم کی سزا موتلی کی یار محف کرنے کا اختیار رکھتی ہے نواز شریف کی دوہزار انیس میں لندن روانگی سے قبل بھی سیکشن چار سو ایک تحت سزا موتلی کی یعنی کیا کمال ہے اس قانون کا کہیے ایک بندے کو سزا ہوتی ہے وہ ایک مہینے کا کہہ کے باہر چلا جاتا ہے پہلے کے بعد تو باہر جا نہیں سکتا لیکن چلا جاتا ہے چار سال کے بعد واپس آتا ہے آکے کہتا ہے جناب میری سزا موتل کر دیں حکومت کہتی ہے اچھا ہاں ہمارے پاس اختیار تو ہے درخواست آپ کیا گئی ہے تو لو جی موتل کر دی یار ویری گوڈ ایسی سہولت ہر پاکستانی کو کیوں نہیں ملتی ہے پلیز آپ اتنے دریا دل لیں آپ اتنے سخی ہیں تو دینا یہ سہولت سراب ہر پاکستانی کو جناس پتال اور کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے نگران وزیرالہ محسن نکوی نے کہا کہ سزا سے متعلق اسمان بزدار حکومت میں ایک درخواست آئی تھی بزدار حکومت نے بغیر سننے درخواست مصرد کر دی تھی ہم نے صرف یہ کیا کہ ہم نے انہیں کوٹ ریفر کر دیا اب کوٹ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کی زمانت رہے گی یا نہیں رہے گی بڑے دریہ دلیں جی بڑے دریہ دلیں جی وزیرالہ نے کہا کہ قدشتہ حکومت نے کہا کہ ہم آپ کا موقع نہیں سن رہے اور ریجیکٹڈ ہم نے یہ درخواست کوٹ میں بھیج دیا چار سو ایک کے تحت پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ہم نے کوٹ کو لیفر کر دیا پہلے مجھے بتا دیں کس کی سزا موت پر ہوئی ایسے پہلے کہاں ہوتا رہا ہے سر مرضی آپ کی کیا کہہ سکتے ہیں البتہ یہ ہوا جناب آج کے دن اس کے بعد آخر میں ہم آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آج ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسس صاحب کس بات نے بڑھ کے البتہ خرشی شاہ کہہ رہے ہیں نوازشلی کو بچ کے رہے بھائی مت کر یہ کام کسی کے ہاتھوں میں مت کھیل یہ وہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں اچھا جناب یہ اب میں ایک بات بتاؤں دوستو اس ملک میں ایک کام ہوتا ہے اب وہ ہے گونگنوں پر سے مٹی جھاڑنا یقین کیجئے گونگنوں پر سے مٹی جھاڑی جاتی ہے اب انہوں نے بھی یہ کہا ہے جناب سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کا کام جی نوے روز میں انتخابات کرانا ہے بس that's all اور جسس قاضی فائز عیسیٰ نے ملک بھر میں ایک سال انتخابات کرانے کے کیس کی ثبات کے دوران نگران حکومت پر سوالات اٹھا دیئے اور کیا سوال اٹھائے وہ ابھی بڑھ کے دعا کو بتا لے تو میں دوستو جسس نے کہا کہ کسی مقدمے پر مختلف رائے ہو تو ایک آرڈر ایک آرڈر آف دی کورٹ جاری ہوتا ہے وکیل شاہ خاوار نے کہا کہ اس طرح کا آرڈر آف دی کورٹ نہیں ہوا کرتا پتہ نہیں کیا ہے یہ عجیبی چیز ہے یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کام کی چیز تو ہماری عدالت نے بھی کبھی نہیں اٹھانی اچھا بتاؤنا یار کرنا کیا ہے اس کا کہتے ہیں کیا ہیں آپ لوگ یہ کوئی بتا دے مجھے کوئی نہیں بتائے گا اپنا خیال رکھیں اللہ نگے بعد موسیقی